اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو امید کرتی ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور صبح کا ٹائم ہے تو میں بنانے لگی ہوں ناشتہ لیکن کل ہم لوگ باہر گئے تھے تو اس وجہ سے دودھ میں نے فریزر میں رکھ لیا تھا بوائل نہیں کیا تھا ابھی میں دودھ بوائل کر رہی ہوں آٹا میں نے گوند لیا ہے اور دودھ بوائل کر کے میں پانی میں رکھ لوں گی جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ میں جب کام کرتی ہوں تو اکثر موبائل پہ میں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتی رہتی ہوں برطن بھی آلموسٹ میں نے سمیٹ لیا ہے تھوڑے بہت رہتے ہیں یہ بھی میں ابھی سمیٹ لوں گی ناشتہ وہی جو ہمارا ریگولر ہوتا ہے اتنا کوئی خاص نہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ریگولر بنتا ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد بلکہ ناشتہ کرتے ہوئے ہی ابھی ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ میری امی اور میرا جو بھائی ہے وہ آگئے اور کچھ کام کے سلسلے میں انہیں کہیں باہر جانا تھا تو اس لیے وہ آئے کہ تم بھی ساتھ چلو اور ایک اور چیز میں منشن کر دوں میری ہسپنٹ جو ہیں وہ آفیس چلے گئے اور جو میرے فادر ہیں ان کا بھی اپنے فرنڈ کے ساتھ کہیں جانے کا پلان تھا تو اسی لیے آج ہم تینوں جا رہے ہیں اور امی کا کہیں پہ بہت ضروری کام تھا تو بھائی پھر آ گیا کہ نہیں تم بھی ساتھ چلو اور ساری رات بارش ہوتی رہی ہے بہت بارش ہوئی ہے اس وجہ سے نا موسم آج ما شاء اللہ اتنا پیارا ہوا تھا اور جو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش کے بعد جو ایک مزے کی فیلنگ آتی ہے نا ایک موسم ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس وجہ سے پھر سب کا موڈ اچھا تھا آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھائی کا موڈ بھی اچھا تھا آج ہم جو کہہ رہے تھے جہاں کہہ رہے تھے وہ لے کر جا رہا تھا اور نا ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں آپ جہاں کو جیسے کو آرام سے آپ کو لے جائیں ایسا کم ہی ہوتا ہے تو آج بہرحال موسم اچھا تھا بھائی کا موڈ بھی اچھا تھا اور ہمارا سب کا موڈ بھی بہت اچھا تھا تو اس لئے آج ہم باہر نکلے ہیں اچھا میں اس سائٹ پہ کافی دنوں کے بعد آئی ہوں جو رائٹ ہینڈ پہ ہے نا یہ پرانا جو ائرپورٹ تھا پنڈی کا یہ والا ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ نا یہ والا جو جتنا بھی ہے اس کے پیچھے سارا چکلالا کا ریلوے سٹیشن ہے جہاں سے لاہور سے میں جب بھی آتی تھی میں موسٹلی ٹرین پہ آتی جاتی تھی تو وہ سارا ٹائم نا میرے مائنڈ میں آ رہا تھا اور ایک مووی کی طرح میرے مائنڈ میں اور نظروں کے سامنے وہ سب کچھ جو ہے وہ چل رہا تھا میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں لاہور کو موسٹ کروں گی یا اس طرح سے وہ ٹائم مجھے یاد آئے گا کیونکہ وہاں ہم اکیلے ہوتے تھے تو بہت زیادہ چیزیں فیل ہوتی تھی اسلام آباد تب بہت زیادہ یاد آتا تھا اپنے سب یاد آتے تھے لیکن واقعی اب جب ہم یہاں شفٹ ہو گئے ہیں تو مجھے کبھی کبھی لاہور بہت یاد آتا ہے مجھے وہ ٹائم بہت یاد آتا ہے تو بہرحال آج وہ سارا ٹائم یاد کیا اور اس کے بعد نا ہم آئے افزل الیکٹرونکس پہ ہم نے ایک دو چیزیں میں نے بھی دیکھنی تھی امی نے بھی دیکھنی تھی لیکن ہم نے سوچا شاید لوکل شاپ پہ تھوڑے سے کچھ اس طرح کی شاپ پہ سستے مل جائیں لیکن چیزیں یہاں پہ بہت مہنگی تھی مجھے بہت سارے سٹل کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آٹو واش کا بتا دیں پرائزز بتا دیں تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کار فور میں یا میٹرو میں یا کچھ بھی ایسی آفرز آتی ہیں یا نہیں بھی آتی تب بھی وہاں کی پرائزز بہت ریزنبل ہیں میں نے خود بھی اپنے شادی پہ جتنا بھی لیا تھا یہی سے لیا تھا اور میری جو آٹو واش ہے میں نے میٹرو سے لی تھی اور ما شاء اللہ فائیوئرز ہو گئے ہیں کتنے گھرم چینج کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی بہت اچھی چل رہی ہے تو اس لیے میرا جو اپنا ٹرسٹ ہے نا وہ ڈاؤلنس پہ صرف اس وجہ سے زیادہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے باقی یہ ہے کہ سیمسنگ کی بھی اچھی ہے اور ہائر کی بھی اچھی ہے میں نے صرف دیکھی ہیں بٹ یوز نہیں کی تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتی ہوں ڈیلی کافی زیادہ کویسٹنز آ رہے ہوتے ہیں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو میں ریپلائی نہیں کر سکتی اتنے بڑے بڑے کیونکہ شاید میں ریپلائی کر بھی دوں تو سمجھ آپ کو اتنی نہیں آئے گی تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ آپ کو ریپلائی کر دوں اس کے بعد بس ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اب امی کا کام ہو گیا جو ہم کام کرنے کے لئے پرنڈی سائٹ پہ آئے تھا وہ کام ہو گیا اور اب ہم بحریہ میں انٹر ہو چکے ہیں بحریہ سے بھی نا میری بہت ساری اچھی یادیں ہیں اور جب یہ نیا نیا بن رہا تھا یہاں پہ بہت سال پہلے کی بات ہے تو ہم یہاں پہ آتے تھے بلکل ڈیولپ نہیں تھا اور آتے تھے دیکھتے تھے گھومتے تھے تب اتنا ویران ویران سا لگتا تھا اور اب ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیشہ یہاں پہ گھومنے کا لانگ ڈرائف کرنے کا بہت بہت مزا آتا ہے تو آج ہم پھر یہی کر رہے تھے اور ہمارا کام تو کوئی تھا نہیں ولوگ جو تھا نا وہ اپنا صبح ہی میں سب کچھ کر کے اور اپلوڈ میں نے کر دیا تھا تو اس وجہ سے آج میں بھی تھوڑی سی فری تھی ریلیکس تھی تو میں نے بھائی کو کہا کہ بس چلو آج تھوڑا سا گھومتے ہیں لانگ ڈرائف کرتے ہیں اور یہ ساری جگہیں دیکھ کے پینا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے یہاں کا انوائرمنٹ یہاں کی گرینری ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے ہمیشہ ہی تو میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں میں چائے لانگ ڈرائف کروں گھومنے کے لیے ہوں کھانے کے لیے ہوں دیکھتے ہیں آپ بلکہ کبھی کبھی کمنٹس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کافی زیادہ آتی ہیں تو جی ہاں جو چیز اچھی لگتی ہے آپ کو اچھا فیل دیتی ہے تو اسی کی طرف زیادہ جایا جاتا ہے تو ایسے ہی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی چلتا ہے تو ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جلاتو پہ منالو جلاتو اور آپ سب کو پتا ہے میری فیورٹ جگہ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ جگہ بھی اور اس کی آئس کریم بھی لیکن آج میں آئس کریم بلکل نہیں کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے ناشتہ کافی ہیوی کیا تھا حالکہ ابھی تین چار گھنٹے گزر گئے ہیں ہمارے کام میں کافی ٹائم لگ گیا لیکن میرا بھی بلکل بھی دل نہیں جا رہا میں نے آج ایکچولی ہیوی ناشتہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے کچھ کام کرنے تھے گھر کے اور میں نے سوچا کہ چلو میں دوپہر کا بھی اور یہ بھی کرلوں بیچ میں کچھ سناکس لے لوں گی تو کام کافی سارے میرے ہو جائیں گے لیکن میری امی اور بھائی آگئے تو اس وجہ سے مجھے اچانا کی باہر جانا پڑا اور باہر کبھی اس طرح سے نکلیں فری ہو کے تو آپ کو پتا ہے ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے لیکن میں بلکل ہی فل فیل کر رہی تھی مجھے بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا میرا اور امی اور بھائی جو ہیں وہ اپنی آئس کریم یہاں پہ انجائے کر رہے ہیں اچھا میں نا پہلے بھی کافی بار شیئر کر چکی ہوں اور آپ سب نے بھی ٹرائے کیا کافی سارے جو میرے سبسکرائبرز ہیں ویورز ہیں مجھے کمنٹس اور میسج کیے کہ ہم نے ٹرائے کی ہم گئے یہاں پہ تو مجھے تو خیر بہت اچھے لگتے بعد ہم لوگ آ گئے پنجاب کیشن کیری پہ کل کا جو ولوگ آپ نے میرا دیکھا تھا اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے نہیں مل رہی ہیں تو پی سی سی کے بارے میں کل کافی کوسچن آئے تھے کل کے ولوگ میں بہت زیادہ آئے تھے کہ پی سی سی کہاں ہے پنجاب کیشن کیری جو ہے یہ بہت سی جگہوں پہ ہے میں جہاں پہ جاتی ہوں میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں پی ڈبلیو ڈی میں جاتی ہوں یہ بہریہ والا ہے یہاں پہ آتی ہوں اور ایک میں جاتی ہوں جی نائن والے پہ یہاں پہ میں جاتی ہوں باقی پہ میں نہیں جاتی تو میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ یہاں کے جو ریٹس ہیں سب کے سیم ہی ہوتے ہیں جو بھی ان کی جہاں پہ بھی ہے سب کے سیم ریٹ ہوتے ہیں تو ابھی میں تو خیر اپنی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا لینا تھا یہاں پہ سب سے پہلے ہم آئے تو مجھے میٹس نظر آگئے اور جو میرا بھائی تھا نا وہ کب سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے وڈن ٹائپ کے میٹس چاہیے اس طرح کے لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ بھی ہم ڈھونڈ رہے تھے لیکن سکس نہیں مل رہے تھے جو بھی اچھا لگ رہا تھا اس میں کم تھے کوئی دو تھے کوئی تین تھے کوئی چار تھے اس طرح سے تھے ہمیں چاہیے تھے سکس تو میں اور بھائی بیٹھ کے یہاں پہ سارا دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کریں کون سا لیں ایک پسند آگئے ایک مل بھی گئے سکس پورے تو وہ ہم نے لے لیے اور میری جو امی ہے وہ ایس یوزول ان کو سب سے زیادہ شوک ہے باولز لینے کا آپ جہاں بھی دیکھو گے میرے ولاغ میں سب سے پہلے وہ دیکھتی ہیں باولز اور ان کو بہت اچھے لگتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے باولز لے رہی ہیں یہاں پہ جو بھی نیا ملتا ہے جہاں سے بھی ملتا ہے وہ ضرور لیتی ہیں اور میرے پاس تو آل ریڈی ہیں تو میں تو بالکل نہیں فیلحال لینا چاہ رہی امی نے ہاں لیے ان کو اچھے لگتے ہیں کل بھی لائی تھی پی سی سی سے آج بھی جو ان کو اچھے لگتے ہیں تو وہ لیتی ہیں اس کے ساتھ امی نے یہ والی جو ہے ریک باسکٹ ٹوکری کیا کہتے ہیں اسے یہ بھی لی اور میں یہاں پہ لینے آئی تھی دیکچی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیٹل تو نہیں دیکچی جو ہوتی ہے مجھے نہیں ملی یہاں پہ بھی نہیں ملی یہ اب میں امی کو کہہ رہی تھی میں یہ والی لے لیتی ہوں لیکن امی مجھے منہ کر رہی تھی کہ ہینڈل والی تم نے نہیں لینی ہے لینی ہے تو وہ ہی لینی ہے ہینڈل والی نہیں لینی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ میں نے چھوڑ دیا اور ایک اور میں نے لے لی کیا کیا لیا اتنا زیادہ تو نہیں لیا وہ گھر جا کے دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے دیکھچے پڑے تھے جو مجھے چاہیے تھی چھوٹی ون لیٹر کے لیے میرے پاس ابھی بھی جو ہے اور مجھے چاہیے تھی ایک لیٹر دوٹ کے لیے وہ مجھے نہیں ملی اور اسی لیے میں کل بھی سارا دن آپ نے دیکھا ہوگا کل کے ولوگ میں بھی میں ڈھونٹی رہی یہاں پہ بھی میں ڈھونٹی رہی اور مجھے نہیں ملی کہہ رہے تھے کچھ دن تک آ جائے گی تو دوبارہ جاؤں گی می بھی مل جائے لیکن آج مجھے نہیں ملی بہرحال میں نے ایک کٹل لے لی کچھ نے کچھ طب لینا تھا آئی تھی تو لے لیا میں نے اور یہ بہریہ والا جو ہے اس پہ بہت بہت اچھی کروکری ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں کافی سارے جو میرے ویورز ہیں جو باہر سے آتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو آپ یہاں وزر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سارا یہ ڈیٹیل میں دکھا دیا ہے اور اس کے بعد سیوک سینٹر یہ ساری جو جگہ ہے اسے سیوک سینٹر کہتے ہیں ہم موسٹلی جب کبھی آتے ہیں ہم کھانے پینے بھی موسٹلی ادھر ہی آ جاتے ہیں اور گھومنے بھی ادھر آ جاتے ہیں ایونکہ میں سلون بھی آتی ہوں کبھی آتی ہوں ابھی میں ابھی تک نہیں گئی جب لاہور جانے سے پہلے میں جاپ کرتی تھی تو بہت زیادہ یہاں پہ آتی تھی لیکن ابھی میں بلکل جائی نہیں سکری بلکل مجھے ٹائم نہیں مل رہا یہ بہت اچھی جگہ ہے ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی چاہے آپ شاپنگ کریں کھانا پینہ کریں ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے تو اس لیے ہم اس سائٹ پہ آتے ہیں کبھی کوسٹن آتے ہیں اگین میں بتا رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں میں یہاں پہ زیادہ کیوں آتی ہوں اور اس کے بعد گھر جانے کو فیلال دل نہیں چاہ رہا تھا موسم اچھا تھا ابھی دھوپ نکل آئی ہے لیکن ہوا بہت تھنڈی چل رہی تھی اس لیے موڈ بڑا اچھا ہو رہا تھا تو بھائی کو میں نے کہا ابھی تھوڑا گھر نہیں جاتے تھوڑی سی لانگ ڈرائف کرتے ہیں گھومتے ہیں آرام سے گھر جائیں گے تو اس لیے ہم تھوڑا سا جو ہے نا گھوم رہے تھے کوئی خاص کچھ ایسا پرپس نہیں تھا انجوائے کر رہے تھے اور ابھی ہم آگئے ہیں ڈی ایچ اے میں اب ڈی ایچ اے میں کیوں آئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو آپ یہ ویو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ویو ہے اور یہ جو سائٹ جا رہی ہے یہ جکرانڈا کلپ کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ جے مارٹ ہے وہاں کی میرے بھائی نے بہت تعریف کی تھی کہ یہاں پہ بھی دیکھ لو شاید تمہیں اپنے مطلب کے برطن یا چیزیں مل جائیں تو اس لئے یہاں پہ ہم آئے اور یہاں پہ میں کبھی نہیں آئی یہاں پہ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں وہ کافی تعریف کر رہا تھا آتا ہی رہتا ہے کبھی کبھی یہاں پہ تو اس نے مجھے کہا کہ ایک بار وزرٹ کر لو دیکھ لو تو میں گئی تو سہی میں نے دیکھا بھی سہی لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک تو ملا نہیں جو لینا تھا میں نے اور جو چیزیں تھی نا یہاں پہ ان کی پرائزز کافی زیادہ تھی میں نے یہاں سے لیا تھا اپنا فیس واش لیا تھا میں نے اور کچھ نہیں لیا اور شاید کوئی ایک چیز لیا ہوگی مجھے یاد نہیں ہے کھانے پینے کی میں نے لی تھی ایسا کچھ نہیں اور امی نے کافی ساری چیزیں یہاں سے لی لیکن جو کروکری کا سیکشن تھا وہ تھوڑا سا مہنگا تھا اب دیکھیں دوبارہ کچھ دن بعد میں دوبارہ پی سی سی پہ چکر لگاؤں گی یا عید کے بعد انشاءاللہ تعالی تو ہوپس ہو کے چیزیں مجھے مل جائیں اچھے یہ آپ دیکھیں مٹکہ کلفی یہ نا میں نے آج فرس ٹائم دیکھی ہے اور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو مجھے بڑی کیوٹ سی لگی بڑی اچھی لگی آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ نے یہ کبھی کھائی ہے یا نہیں کھائی اور میں نے کبھی نہیں کھائی ہم نے پہلے لی اس کے بعد نا ہم نے ابھی گھر نہیں جانا تھا تھوڑے کام تھے ہمارے تو ہم نے سوچا کہ گھر جانے تک ملٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ تو ابھی آئس کریم کھا کے آئے تھے دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس لیے پھر ہم نے چھوڑ دی نہیں لیا ہم نے اور امی نے اپنے کلر لیے اور ہیئر کلر لیا اس کے ساتھ فیس واش اور باڈی سپری اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جتنی چیزیں وہ امی نے لے لی اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور جیسے گھر آئے تو بھائی کو بھوک لگ گئی تو ابھی میں اس کے لیے بنا رہی ہوں پراتھا فروزن پراتھا اور اس کے ساتھ میرے پاس سبروسو کے گولہ کباب پڑے تھے فریزر میں تو رکھے ہوئے تھے میرے پاس تو وہ میں اس کو بنا کر دے رہی ہوں اپنے لیے میں صرف چائے لوں گی اور اس کے بعد پھر میں رات کے کھانے کی تیاری کروں گی اچھا جیسے ہی میں گھر آئے میری ہلپر بھی آ گئی سبہ وہ نہیں آئی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی بارش وغیرہ کی وجہ سے تو وہ بھی آ گئی تو ابھی پھر میں بھائی کو یہ بنا کے دے رہی ہوں اپنی میں چائے بنا رہی ہوں اور جو میری ہلپر ہے آپ سب ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ کچھ دیتی ہے نہیں دیتی میں شوٹ نہیں کرتی کیونکہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں کر سکتی ہوں تو میں نے اس کو ابھی چائے سے میں نے پوچھا اس نے نہیں پی تو پھر میں نے اس کو کول رنگ دے دی اور اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو جو ساتھ چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس تھی جو بھی گھر میں اویلیبل سنیکس وہ میں نے اس کو دیئے تو وہ ابھی وہ کھا رہی ہے بھائی کو یہ دے رہی ہوں اور میں ابھی اپنی چائے پیتی ہوں کچھ چیزیں میں لے کر آئی ہوں اور اتنا زیادہ میں نے نہیں لیا کیونکہ میں نے کل بھی کچھ چیزیں لی تھی تو جو لی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ لی ہے کٹل لی ہے ساوس پینج جسے آپ کہتے ہیں کٹل کہتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ اور سائز میں مجھے اچھی مل گئی دیکھتی دھونڈ دھونڈ کے میں پاگل ہو گئی کہیں نہیں ملی مجھے کہیں بھی نہیں ملی تو یہ والی میں نے لی ہے چھوٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے بہت زیادہ اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ بھی ہے اور چائے کے لیے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ اگر میں اس میں دودھا ویرہ بھی سوچ بوائل پرتی ہوں یہ مجھے ملی ہے ٹری سکسٹی روپیز کی اچھی ہے نوٹ بیٹ اچھی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے تو یہ میں نے لی اس کے ساتھ تین یہ رومال میں نے لیے یہ میرے پاس نہیں تھے ون فورٹی روپیز کے مجھے تین ملے ہیں اور یہ بھی مجھے چاہیے سے تو میں نے لے لیے اس کے ساتھ میں نے ایک جسٹ لیا ہے یہ فیس واش کیونکہ میرے پاس فیر ان لولی کا جو ہے وہ میں لے کر آئی تھی لیکن اس سے میری جو آنکھیں ہیں نا پینک والا ہے میرے پاس وہ اتنی زیادہ جلتی ہیں کہ جب میں فیس پہ اپلائی کرتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس مرچیں لگ گئی ہیں آگ لگ گئی ہے میری آئیز میں تو کتنی دیر تک نا میری آنکھیں جلتی رہتی ہیں تو پونٹس کے میں دو یوز کرتی ہوں اکثر بلیک والا اور پنک والا موسٹ لیے میں یہ یوز کرتی ہوں تو اس لیے پھر میں یہ والا لے کر آئی ہوں اور اسی کچھ ہی چیزیں تھی جو میں نے لی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی پھر کچھ یاد آئے گا تو لے لوں گی باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں فروٹس وغیرہ اور کچھ ایسا خاص نہیں لیا میں نے اور اب چلے رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو میں بنانے لگی ہوں ابھی کھانا اور کھانے میں میں کیا بنا رہی ہوں ایک تو میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ دیکھئے آپ کیمہ میں نے نکال کے اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی گو دیا ہے فائن دس منٹ میں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو میں نیا ربر لے کر آئی تھی نا میرا ربر ککر کا بلکل ہی خراب ہو گیا یہ اس کو بس میں ڈسکارٹ کر رہی ہوں پرانا ہو گیا تو یہ والا جو ہے نیا میں لے کر آئی ہوں اسے اچھی طرح واش کر کے آپ کو پتہ ہے کس طرح کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں اس پر لگا دیا ہے آئل آئل اس پر لازمی لگاتے ہیں اس سے آپ کا جو ربر ہوتا ہے جو یہ والا یہ بالکل خراب نہیں ہوتا اور کافی عرصے تک چلتا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے چھے مہینے آٹھ مہینے بعد میں ککر کا جو ربر ہے بدل رہی ہوں اتنا جلدی میرا ربر بلکل خراب نہیں ہوتا تو یہ ایک ٹپ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں جب کبھی بھی نیا آپ ربر لگائیں تو لازمی آپ نے اس پر واش کر کے اور ربشک ڈرائے ہو جائے گیلا ہو جیسے ہو اس کے بعد آپ نے اس پر آئل لگانا اور پھر آپ نے یوز کرنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی اس کو واش کرتے ہیں جب بھی آپ اس کو واش کرتے ہیں او کر کے ڈھکن کو ربر کو تو اس کے بعد بھی آپ اس پر آئل ضرور لگایا کریں اس سے اس کی لائف بہت زیادہ ہوتی اور کبھی بھی کوئی ڈر ایسا نہیں ہوتا یا کبھی بھی کوئی پرابلم ایسے نہیں ہوتی تو ابھی میں یہ کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں ہو سکتا ہے کہ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے دیکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بہت یوزفول ہوگا باقی کچن کی چیزیں ساری بکھری بھی ہیں وہاں پہ سارے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری جو ہلپر ہے اسے شاپر چاہیے تھا شاپر اس نے لے لیا باقی ساری چیزیں وہ یہاں پہ رکھ کے چلی گئی اور آٹا میں لے کر آئی ہوں تو آپ یہ دیکھیں آٹا لے کر آئی ہوں آٹا وہ پڑ ہے وہ ابھی میں ڈالتی ہوں اس کی جو کنٹینر ہے اور وہ ساری چیزیں میری ہلپر رکھ کے چلی گئی ہیں اور بھائی میرا آیوات اس کو میں نے کھانا بنا کے دیا تھا وہ پلیٹس رکھ کے وہاں چلا گیا ہے تو ابھی ان ساری چیزوں کو میں جلدی جلدی سے سمیٹھتی ہوں کھانا بناتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گی اور کیما آلو آلو کیما جو ہے اس کو میں بھون رہی ہوں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں آلو میں ہمیشہ بڑے رکھتی ہوں بہت چھوٹے آلو میرے ہزبینڈ کو اچھے نہیں لگتے وہ نہیں کھاتے ہیں اگر بہت چھوٹے چھوٹے آلو کاٹ کے ڈالوں اس لیے آلو میں تھوڑے سے بڑے رکھتی ہوں ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں بس بعد میں اس میں میں ہری مرچیں ڈال دوں گی بسے آج نہ میرا بلکل کچھ ڈالنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا بلکل اس کو ایسے رکھوں تو آج کا دن اچھا گزرا بہت اچھا گزرا باہر شاپنگ بھی ہوئی اور گھومنا پھرنا بھی ہوا موڈ بھی اچھا ہوا گھر کے سارے کام بھی کمپلیٹ ہو گئے تو ابھی میں کھانا لگانے لگی ہوں اور آج میں نے کچھ نہیں ڈالا میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی ایسا ڈالنے کو اور آج مجھے بہت بوک لگ رہی ہے کیونکہ میں نے ناشتے کے بعد کچھ بھی نہیں لیا تھا تو ہزمنٹ میرے آ گئے ہیں اور ایس یوزیل تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں تو میں ان کا ویٹ کرتی ہوں میں نے بالکل اچھا نہیں کھایا کافی دن ہو گئے ہیں تو زیادہ تو نہیں کھاؤں گی لیکن آج تھوڑا سا اچھا کھانے کا میرا بہت دل جا رہا ہے تو چلیں جی ہم اپنے یمی سے ڈینر کو انجائے کرتے ہیں اور آپ سے میں اجازت لیتی ہوں اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کل کے ولوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ